نامسکار نیوز فلیش میں آپ کا سواگت ہے بڑھتے ہیں آج کی تاجہ خبروں کی اور اس دنوں سے تاب من میں بڑوتری دیکھنے کو مل رہی ہے بڑھتی گرمی سے انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی پریشان دیکھے جا سکتے ہیں ایسے میں جیسے جیسے گرمی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے پشوں اور جیوہوں پر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا گرمی کے موسم میں تیجلو اور چلچلاتی دھوپ انسانوں کوئی نہیں جانوروں کو بھی برا اثر ڈال رہی ہے اس موسم میں پشوں کی دیکھوال میں جراسی لاپربائی انہیں گمبیر بیماریوں کا سکار بنا دیتی ہے جس سے پشوں کی جان بھی جا سکتی ہے ناغورجلے میں بھی کسان بڑھتی گرمی سے پشوں کو ہونے والے بیماریوں کو لے کر فکر مند ہے جانکاری کے مطابق تیج گرمی سے پشوں میں ڈیائیڈریشن دودھ اتپادن میں کمی گھر پاس سائد کئی انہیں پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے پشوں پالن بیواغ میں اپنے دیشک ڈاکٹر گوویند رام چودری نے بتایا کہ ایسے میں پشوں پالکوں اور کسانوں کو اپنے جانوروں کا ویسے دھان رکھنے کی ضرورت ہے گرمی کے موسم میں جانوروں کو کھلے ہوا دارستان پر رکھنا چاہیے انہیں دن میں چار بار پانی پلانا چاہیے پشوں کے رہنے کے استان پر اگر سیڈ لگوائے ہیں تو ادھک اونچائی پر گرمی دینے والا نہیں ہی ہونا چاہیے پشوں کے چارے میں نئے اور پورانے کو اچھی تنفات میں ملا کر دینا چاہیے اور ہرا چارہ ادھک دینا چاہیے وہیں سیدھے ہوا کے سمپرک میں آنے والے سے پشوں کو بچانا چاہیے اور انہیں سران کرانا چاہیے بھارت کی ارث ویوستہ میں پشوں دن کا بہت یوگدان ہے دیش کا کسان کوئی نہ کوئی پشوں پالتا ہے اس کے علاوہ کروڑوں لوگوں کی آجیوی کا پشوں دن پری آداریت ہے پالتو پشوں میں گائے بیش بیڑ بکری اونٹے گوڑا گوڑی کے ان دنوں بڑھ رہی گرمی کے کارن پالتو پشوں میں بیماری کی چہپیٹ میں آنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے گرمی میں دودھ اتفادن بر بھی اثر پڑھ رہا ہے گرمی کے کارن گائے بیش میں دودھ میں بھی کمی آ رہی ہے سوائش تفر بھی بورا اثر پڑھ رہا ہے گرمی کا موسم اسٹارٹ ہو گیا ہے اور گرمی کے موسم سے پشوں میں بہت زیادہ دیکھت آتی ہے کہ گرمی میں سب سے زیادہ پروبلم ڈی آئی ڈیسن کی ہوتی ہے پانی کی کمی کی ہوتی ہے جیسے گرمی کے سیزن سٹارٹ ہوتا ہے پجڑ سٹارٹ ہوتی ہے اس میں چارہ بھی چینج ہوتا ہے جو پہلے دوسرا پر چارہ پشوں پالک بھائی دیتے ہیں اور یہ گرمی آتے ہی پھر دوسرا چارہ گیوں کا چارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو all of sudden پورا چارہ ایک ساتھ ہی وہ چینج کر دیتے ہیں تو میرا یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈی آئی ڈیشن کی پروبلم ہوتی ہے ڈی آئی ڈیشن کیوں ہوتا ہے کیونک جیسے چارہ چینج ہوتے ہی پسوں کو اسپیسلی جو جھگالی کرنے والے پسوں ہیں ان میں ایمپیکشن کی پروبلم زیادہ ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے پشینہ زیادہ آتا ہے تو پانی تو ڈی آئی ڈیشن پانی تو ویسے نکل جاتا ہے ڈی آئی ڈیشن ہوتا ہے اور چارہ چینج کرنے کی وجہ سے پسوں میں بند پڑ جاتا ہے ایمپیکشن ہو جاتا ہے سب سے ایمپورٹن چیز جو گرمی کی وجہ سے ڈی آئی ڈیشن ہوتا ہے پانی کی جو کمی ہوتی ہے تو پانی کی پورتی کے لیے کم سے کم دن میں چار وار پسوں کو پانی پھلونا ہے دو وار سے کام نہیں چلے گا دوسری چیز پسوں کو چھایا میں رکھنا ہے چاہی وہ پیڑ کی چھایا ہو چاہی وہ جو تین شیڈ وغیر ہے باڑے میں چھان وغیر جو بنا رکھے اس کی چھایا ہو پر چھایا ہم رکھنا ہے اگر تین شیڈ لگا رکھیں تو تین شیڈ کے نیچے کوئی نیٹ آتی ہے گرین نیٹ یا کوئی پانی کے پولے یا اپنے کوئی جو دیسی بھی ان کے پاس جو بھی وہاں سویدہ ہے وہ سویدہ ان کو کرنے ہیں اور پانی پورا پی لانا ہے پانی کی کمی نہیں رکھیں اس میں چارہ چینج کرتے ہوئے تو ان کو دیان رکھنا ہے کہ وہ ایک ساتھ چارہ چینج نہیں کریں ہمیشہ آج جیسے دس پرشنٹ پوراں والا چارہ کم کر دیں دس پرشنٹ نیا چارہ ملا دیں دوسرے دن بیس پرشنٹ پوراں چارہ کم کر دیں اور نیا چارہ ملا دیں ایسے کرتے کرتے اس کو پانس سے سات دن میں پورا چارہ چینج کرنا ہے ایک دم all of sudden پورا چارہ چینج نہیں کرنا ہے چینج کرتے ہی ایمپیکشن ہو جائے گا گرمی کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جائے گی اور اس میں سو پرشنٹ بند پڑے گا تو پس پالے گی ان دو چیزوں کا وی سی ایس دیان رکھیں تیسرا کیا ہے کہ ابھی اس سمیں almost سبھی پسو لگ بھر پانس سے سات مہنے کے آس پاس کے گیا بنے ہیں تو گرمی کی موسم کی وجہ سے جو پانی کی کمی آتی ہے ری ایڈیشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ابورشن کے چانسز رہتے ہیں اور اس ٹائم جو ایک ساماجک پروگرامز زیادہ ہوتے ہیں تو ساؤنڈ پولیشن ڈی جے وجہ بجنے سے ساؤنڈ پولیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ابورشن کے چانسز رہتے ہیں تو پس پالوں کو وہ بھی دیان دینا ہے کہ پانی کی پورتی رکھیں اور اس ساؤنڈ پولیشن کا دیان رکھیں تاکہ ان کے پشو ابورشن نہیں کرے گرمی کے موسم میں میں پس پالوں کو کہنا چاہوں گا کہ پانی کی کمی کے وجہ سے ڈی آڈیشن کی وجہ سے